آپ نے غیبت سے لوگوں کو روکا اِنہ گلانتی کی لبدہ ایب کی سیدہ کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو برنا کیوں دوسرے لوگوں کی ایب جو ہی کرتے رہتے ہو اپنے آپ کو سنبھالو تجھے وہی ملے گا جو تُو کر رہا ہے فرماتے ہیں سبر مشکل آسان کرتا ہے سبر کریں تاں عجر ملے گا آئی خبر کتابوں سبر اتارے کفل محمد ہر ہر مشکل بابوں اور کہتے ہیں کہ دوستی اللہ کے لیے کرنی چاہیے جس یاری وچھ لالچ ہوئے قدے و توڑ نہ چڑ دی چادر لیر و لیر محمد کڑیاں نال جو اڑ دی تو جس میں لالچ ہوتا ہے وہ دوستی اس لیے الحبو فلہ والبوزو فلہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی تو میاں سب فرماتے ہیں آمہ بے اخلاسہ اندر خاصاں دیگل کرنی مٹھی کیر پکا محمد کتیاں آگیا ترنی تو بعد جب کل مناس علا قدر اکول حم بات جب کرو تو دیکھ لو کہ آگے کون بیٹھے ہیں ان کے مطابق بات کرو فرماتے ہیں بدن نہیں سوارو روح کو سوارو کج و سا نسا آئیدہ مان کیا فر کرنا جس جس سے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج دھرنا جس جسم کو بڑا خوبصورت بنا رہا ہے آخر کار مٹی کے اندر ہی جا کے رکھ دینا ہے اور فرماتے ہیں دنیا دھوکے باز ہیں دانش مداندہ کم نہ ہی دنیا تے دل لانا اس ووٹی لکھ خامد کیتے جو کیتا سو کھانا یہ دنیا ایک ایسی بیوی ہے جس کے بے شمار لکھ مینز ایک لاکھ نہیں بے شمار خامد ہیں اور جو اس کے ساتھ جڑتا یہ اسی کو ختم کر دیتی ہے زندگی میں کہتے ہیں کہ جلدی جلدی نیک عمل کر لو سنگ دے ساتھی لدی جاندے اسامی ساتھ لدانا حتھ نہ آوے فیر محمد جاں اے وقت بھیانا جب یہ ٹائم چلا جاتا ہے پھر یہ نہیں آتا تو اس لیے ایجاد کہتے ہیں لوے لوے بھر لے کڑیے جیتد بھڑا بھرنا جلدی جلدی اپنے برتن کو بھر لے اگر شام پڑ گئی تو پھر تجھے گھر جاتے ہوئے ڈر لگے گا اس لیے جلدی جلدی نیک عمل جنہیں وہ کر لو اور فرماتے ہیں تکبر بوت بری چیز ہے اچھا نار کھایا جس نے چلے دیوچ سڑیا نیمہ ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گا آڑیا وہ اچھا چمٹا جسے کہتے ہیں اچھا وہ اس کا نام اچھا ہے نا تو وہ آگ کے اندر بار بار ڈالتے ہیں اسے کہتے ہیں اچھا تکبر نہ کر آگ میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں کرتا اور فرماتے ہیں اس دنیا میں کوئی بیغم نہیں دنی دنیا کسے بیغم نباشد اگر باشد ہو بنی آدم نباشد فرماتے ہیں دنیا ہوتے کون امن میں چاہے ہر کوئی دکھیارہ کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے فرماتے ہیں دوستوں کی غلطی ہے ماف کر دو جن کے ساتھ اکٹھے بیٹھتے ہو ان کی اغلاعت کو ماف کرو چنگی مندی سجنا کولوں سوواری ہو جاندی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اشل پرید جنادی سچی دوستی ہو تو پھر ان کے گلے نہیں کیے جاتے اور فرماتے ہیں ماں کا نعم البدل نعم البدل کیا؟ ماں کا بدل ہی نہیں ہے میاں محمد بخشہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ماں کا بدل ہی نہیں ہے اچھیاں لمیاں ڈالیاں تے گھنیاں جنادیاں چھاماں ہر ایک چیز بزاروں لگ دی تے نئیوں لگ دیاں ماماں سب کچھ چیز بزار سے مل جاتی ہے مگر ماں بزار سے نہیں مل دی اور فرماتے ہیں ولی اللہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں ولی اللہ دے مردے نہ ہی کر دے پردہ پوشی یہ دنیا اٹھوں ترگے نال خموشی اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں محنت ضائع نہیں جاتی دونڈن والے آ ریا نہ خالی دونڈ کی تی جس سچی دونڈ کریندہ جو مڑ آیا دونڈ ہو دیئے پچھتی جس آدمی ہے جو سچی لگن کے ساتھ من جب دا وجہ دا جس نے کوشش کی اس نے پا لیا اور جس نے پایا نہیں واپس پلٹ آیا اس کی دونڈ سچی تھی ہی نہیں اور ایک بات بڑی امپورٹن اور میں حیران ہوتا ہوں اسے پڑھ کر کہ نیا محمد بشیرہ مطلعہ نے اپنے دور کے اندر اتنے پرانے دور میں یہ بات کر دی کہتے ہیں اپنا ملک ہر حال میں اچھا ہوتا ہے ہم اب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے کوئی اور مقصد ہو تو ٹھیک علم حاصل کرنا علم پھیلانا تو پیسے کہتے ہیں اپنا ملک ہر حال میں اچھا ہے اپنے ملک دیاں باغاں وچوں تم میں کھو کھو کھائیے تمہ بہت کڑوا ہوتا ہے کہتے ہیں اپنے ملک دی دی زمین اٹھے پاہ میں تم میں کھو کھو کھائیے غیر ملک دیاں باغاں اندر میرے کھان نہ جائیے توڑے کتے بن کے رہیے وچھ وطن دیاں گلیاں دردر بھاویں دھکے کھائیے پھر پردیسوں بھلیاں فرماتے ہیں کہ کتے بھی بن کر اپنے وطن میں رہ جائے نا اپنے وطن کی گلیوں میں تو وہ پردیس سے پھر بھی اچھا ہے یہاں رہنا تو یہ ان لوگوں کو پتا ہے جن لوگوں نے باہر کے ملکوں میں وقت گزارا ہے اور فرماتے ہیں کوئی ذات پات نہیں ہے میاں محمد بشرہ عمد اللہ نے ذات پات کا پڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمائے ایک کالے ایک سبز کبوتر ایک چٹے بڑھ آئے مڈو ایک کو نسل محمد اگو رنگ بٹائے یہ وہی فلسفہ ہے جو فلسفہ بلے شاہ صاحب نے بھی بتایا سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں علم حاصل کرنا فرماتے ہیں ضروری ہے پڑنا علم ضرور بندینو کیتا فرض الہی کردہ علم دلینو روشن ہوندی دور سے آہی علم جو ہے وہ پڑنا چاہیے اور فرماتے ہیں برے بندے کے پاس مت بیٹھو اور یہ بہت ضروری ہے واج کرو کہ تمہارے بچے کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا برے بندے دی صوبت ایمیں جمیں دکان لوہارا اور فرماتے ہیں بڑاپے کے اندر بڑاپے سے زیادہ جوانی کے اندر توبہ کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے جان کھیتی دا ککھ نہ ریا نہ سکا نہ ہریا کس کم دھپ سکامن والی کس کم بدل وریا اب نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ جسم کام کرتا ہے نہ کہیں جا سکتے ہو اب کیا فائدہ جوانی میں توبہ کرتے تو کچھ مزہ بھی آتا اور فرماتے ہیں جس کا رب اس کا سب او بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا سنجی پیہ ویلی فرماتے ہیں اگر وہ دوست بن جائے تو پھر سارا جگ دوست بن جاتا ہے پھر جو دوست نہیں وہ بھی دوست بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر اٹھنا ہے خاک ہویا نو دوجی واری مڑ کے زندہ کرسی وچ میدان قیامت والے ہر کوئی لکھیا بھرسی تو قیامت کے دن جو جو تم نے کرا وہ لکھا گیا اور وہ ہی تمہارے سامنے آ جائے گا اور فرماتے ہیں سنو اللہ کی رحمت سے بندہ بخشا جائے گا اس کی رحمت نہ ہوئی تو پھر کوئی بندہ بھی بخشا نہیں جاتا فرماتے ہیں فضل کریتا بخش جاون میں جے مو کالے عدل کریتا تھر تھر کمبر اچیاں شانا والے تو یہ اگر اللہ عدل کرنے پہ آ جائے تو بڑی بڑی شان والے جو ہیں وہ بھی پھنس جائیں گے اس لیے میں دعا کرتا ہوں اس وقت ماہر حمزان المبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بس احسان کر دے اور رحمت کر دے اگر اس نے عدل بھی کیا تو تو بھی ہم پھنس جائیں گے